بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پودینہ لیمن رنگ جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے بنانا بہت آسان ہے اندر سے آپ کو ترہ تازہ رکھتا ہے فریش رکھتا ہے بلکل آپ کو قدرت کا کیا خاص نظام ہے کہ جب گرمی اتنی پڑتی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں اتنی چیزیں بھی عطا کرتا ہے وہ اور اللہ سبحانہ تعالی کی یہ بہت بڑی نعمت ہے جب ہم گرمی میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو بہت زیادہ ترہ تازہ فیل کرتے ہیں تو بنانا شکر کرتے ہیں اگر یہ ریسی پی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا پودینہ نیمبو پانی بنانے کے لیے ہم میرے پاس ہے پودینہ جس کو میں نے صرف پانچ روپے میں منگایا تھا اور یہ بلکل فریش ہے آپ اس طرح سے اس کے پتے الگ کر سکتے ہیں ہمیں ڈنٹل بلکل نہیں چاہیے اور ساتھ ہی یہاں پر ہے پانچ سے چھے نیمبو ہے جس کو میں ایک بچا لوں گی اور باقی ہم اس کو اسکویز کر لیں گے یعنی استعمال کریں گے ہم تو ایک خاص چیز میں آپ کو بتاتی ہوں جب ہم نیمبو کو یعنی نچوڑتے ہیں تو اس سے پہلے آپ تھوڑا سا اس کو اس طرح سے ہلکہ لگڑ لیجئے گا بہت ہلکے ہاتھوں سے اگر آپ زیادہ کریں گے تو یہ کڑوا ہو جائے گا تو اس طرح رگڑنے سے یہ ہوتا ہے کہ نیمبو ہمارا تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے اور رس نکلنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا تو پھر ہم اس کو کٹ کرتے ہیں اتنے نیمبو کے ساتھ ہم چار سے پانچ گلاس پانی آسانی سے بنا سکتے ہیں اب کیا کریں گے میں نے ایک جار لیا ہے یہاں پر مکسی کا اور اس میں ہم ڈائریکٹ اس کو نیمبو کو ہم نچوڑیں گے تو ایک مینے چھلنے رگ دی ہے تو جس سے ہماری سیٹس اوپر رہ جائیں گے اور ہم نیمبو ڈائریکٹ اس میں نچوڑ دیں گے تو اس طرح سے ہم سارے نیمبو نچوڑ دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اس میں رس نکل رہا ہے اور بہت زیادہ کونٹیٹی میں ہے تو آپ اس طرح سے اس کو تھوڑا سا رب کر کے آپ نچوڑ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے سارے نیمبو نچوڑ لیا ہے اور ایک مینے بچا لیا تھا بس چھلنے کو ہٹا لیں گے اس طرح سے تھوڑا سا جھٹک لیں گے تاکہ بالکل اس کا رس نکل جائے تو یہاں پر اس کے بعد جو میں نے ایک نیمبو بچا لیا تو اس کو سائٹ میں رکھ لیں گانیشنگ میں اور جو پودرنے میں نے یہاں پر لیا ہے اس کو کم سے کم میں نے تین کپ لیا ہے تین کپ یوز کیا ہے اور اس سے چار سے پانچ گلاس پانی ہمارے بند کر تیار ہو جائے گا پودرنے کا پتوں کو میں نے دھو کر اس میں ڈال دیا ہے اور جورت کے حساب سے میں چینی ایٹ کر رہی ہوں تو اتنے گلاس پانی کے حساب سے میں نے یہاں پر چھے چمچ چینی لی ہے تو آپ چاہے تو مرشری کبھی استعمال کر سکتے ہیں مرشری بہت آسانی کے ساتھ آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی آدھا چمچ میں نے کالا نمک لیا ہے اور یہاں پر آدھا چمچ میں نمک جو ہمارا ریگولر نمک ہوتا ہے اس کو ڈال دیوں تھنڈا پانی تھوڑا تھا ڈال دیں گے اس میں تاکہ آسانی ہو جائے اس کو پیسنے میں اس کو گرائنڈ کرنے میں تو بس پیس لیں گے اس کو اس طرح سے ہم نے بس اس کو پیس لیا ہے گرائنڈ کر لیا ہے اب ایک میں نے بول لیا ہے یہاں پر اور اس کے اوپر میں اس ٹنڈر رکھ دوں گی اس کو ہم چھان لیں گے تو چھاننا بس اس لیے ضروری ہے کہ تھوڑے سے جو ہمارے پتے پیسے نہیں ہے اس کے جو ہم نے پودینے کے پتے کو گرائنڈ کیا ہے تو وہ بس موں میں نہیں آئیں گے تو اس لیے ہم چھان لیں گے اس کو اور بہت اچھی طرح سے میں نے اس کو بھی چھان لیا ہے ماشاءاللہ پودینے کا آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کوئی میں نے اس پر کلر نہیں ملایا ہے تو آپ اس کو فریش بنائیں اور فریش آپ اس کا مزا لیں بہت زیادہ ریفریشنگ ہے اور بہت زیادہ تھنڈک دیتا ہے آپ کو اور پودینے نے تو ہماری صحت کے لیے بہت بڑیا ہے تو گرمیوں میں آپ اس کا استعمال ضرور کریں تو یہاں پر پانی میں نے ملا لیا ہے اور جو میں نے گرائنڈ کیا تھا اس کو چٹنی کو تو اس پر میں نے پانی ملا لیا ہے اتنا پانی میں نے ملایا ہے کہ میں اس میں چار گلاس پانی میں بنا سکوں تو وہ آپ کے گلاس کے اوپر ڈیپیٹ ہے کہ آپ کے سائیڈ کیسا ہے آپ کے گلاس کا سائیڈ تو بس اس طرح سے ہم گلاسوں میں کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے اس کا کلر بلکل خوبصورت کلر ہے اور اس کے اندر میں نے ایک لیمن کا جو سلائس ہے وہ ڈال دیا ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے سبجہ سیڈ یعنی شیہ سیڈ ہے میرے پاس اس کو میں نے آدھے گھنڈے کے لیے بھیگو دیا تھا اور بھیگنے کے بعد یہ ایسا فول جاتا ہے تو ایک اکچہ پر جو ملا رہی ہوں اور ایک میں میں نے نہیں ملایا ہے سبجہ سیڈ بہت تھنڈا ہوتا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو بس تیار ہے ہمارا منٹ لیمنٹ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے لا جواب ہے اس کا ٹیسٹ بلکل آپ میرے کہنے سے پلیز ایک بار جرور بنا کر دیکھیں تو گرمیوں میں ہم لوگ کیا کر دیں جب ہم کو گرمی لگتی ہے بہت زیادہ تو ہم سوفٹ رنگ پینا پسند کرتے ہیں کوڑ رنگ تھمز اپ یا فروٹی وغیرہ تو آپ پلیز اس سے بچیں اور اس کے بجائے آپ گھر میں ہی فریش پودینے کے ساتھ پودینہ نیمو کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بھی لگتا ہے اپنے آسانی کے لئے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں جو ہم نے گرائنر میں چیزیں پی سی تھی آپ اس کی چٹنی بنا کر بھی سٹور کر سکتے ہیں تو ایک کانچ کی بورڈر میں آپ بھلی جیگا اور جو ڈیپ فریجر ہوتا ہے نا ہمارا اس جگہ رکھ لی جیگا اور جب من کرے تو آپ دو سے تین چمچ آپ ایک گلاس پانی میں اٹ کر لی جگہ تھنڈے پانی میں تو آپ اس کو پھر لے سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو اس کی ریسیپیں بہت پسند آئی ہوگی تو پلیز لائک کبٹن کلک کر دیں اور اس کی ریسیپیں آگے بھی شیئر کر دیں اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن کو آن کر دیں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ